ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں اہل حدیث کے نزدیک چاروں اماموں کو ماننا غلط ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے لوگوں کا اہل حدیث کی بات نہ سننا آپ کو کسی کے بارے میں غلط فہمی ہے آپ اس سے پوچھئے آپ ایسا کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو آپ ایسا کہتے ہو ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ واقعی آپ کا مطلب بھی ہے لیکن آدمی کسی نہ کسی کی اڑتی اڑتی بات سنتا ہے ان کے پاس بالکل مت جانا ان کے سائے سے بھی دور رہنا آپ ان پر جب الزام لگانے کی حمد کر رہے ہو تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کی صفائی سنو کیا آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی گلی چوراہے پر کہیں بھی کسی بھی کوٹ میں اس پر الزام لگا دے اور جج اس کی سنے نہیں کہے تم کچھ بولو مت تمہارے پر الزام لگا ہے سزا تم کو دے دی جاتی جاؤ کہونا آدمی اس کو پسند کرتا ہے نہ اسلامی شریعت میں اصول ہے نہ آج دنیا کی شریعت میں اصول ہے نہ گھر کے جھگڑوں میں اصول اپنایا جاتا ہے کہ کسی پر بھی آپ کوئی بھی الزام لگا دیں اور اس کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع نہ ملے اس سے پوچھا ہی نہ جائے کہ تمہارا کیا بولنا ہے لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں یہی اصول اپنایا جاتا ہے ان کے بارے میں جو بولنا ہے آپ بولو اور ان کو بولنے کا موقع مت دو ان کی بات مت سنو یہ یک طرفہ فیصلہ یہ انصاف اور عدل والا فیصلہ نہیں ہے عدل و انصاف یہ ہے کہ آپ اگر کسی پر واقع غلط فہمی یا واقع دلیل کی بنیاد پر عظام لگا رہے ہو اس کی صفائی بھی آپ سنو اس کا کیا بولنا ہے لہٰذا آج بہت ساری باتیں جو اہل حدیث کے بارے میں کہی جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں یہ اماموں کی نہیں مانتے ہیں ہماری بات آپ یہ سن لیں کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ امت کو علماء سے آزاد کیا جائے ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ اماموں کی جو خدمات امت کے سلسلے میں انہوں نے علمی اعتبار سے کی ہیں ان کو سراسر نظر انداز کر کے اپنے طور پر کچھ بھی کیا جائے ہماری دعوت نہیں ہے ہماری دعوت یہ ہے کہ نہ صرف یہ چار امام بلکہ ان کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے ہیں چاہے وہ محدثین ہو فقہاں ہو چاہے وہ اہل تفسیر ہو یا جو بھی ہو جن علماء نے اہل حق علماء نے ماضی سے لے کر آج تک جو بھی دینی خدمات کی ہیں جو بھی علمی کام کیا ہے ایک عام آدمی سے لے کر ایک عالم بھی اس علمی خدمت سے استفادہ کریں اس سے فائدہ اٹھا ہے کیونکہ مسلمان کے لیے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے دینی استفادہ کرنا یہ ترقیقہ اور دینی اضافے کا ذریعہ ہے اسے آدمی کا علم بھی بڑھتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ اہل حدیث ائمہ کی بات نہیں مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہم پر ایک جھوٹی قومت ہے ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے علاوہ اماموں کو بھی مانتے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں لیکن اب ایسا اگر ہو جائے کہ کسی کی بات ایسی ہو جو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی دکھائی دے تو ہمارے لئے ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں اور دوسری طرف اتنے بڑے امام امام ابو حریفہ امام الشافعی امام مالک امام احمد یا کوئی اور امام یہ بھی امام ہیں لیکن یہ اتنے بڑے امام نہیں ہیں جتنے بڑے امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ مشتہد تھے وہ نبی اور رسول تھے آپ کا مقام امام کا مقام آپ کے برابر نہیں ہے ان کا اپنا مقام ہے لیکن ان کا مقام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو کیا صحابی کے برابر بھی نہیں ہے ان کی تحقیق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی برابر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہمارے نبی ہیں یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی کے تابع ہوتا ہے اماموں پر وحی نہیں آتی تھی وہ اپنی محنت سے رات دن ایک کر کے ایک علاقے سے دوسری علاقے میں سفر کرتے تھے اور ایک ایک حدیث جمع کرنا اور لوگوں سے دین کی بات جمع کرنا کرتے کرتے اس میں رات دن بیٹھ کر چلا چراغ جلا کے اس میں غور و فکر کرنا اور پھر سوچ کے ایک بات کہنا ان کا یہ کام تھا ان کے پاس جبریل نہیں آتے تھے ان کے پاس جبریل نہیں آتے تھے لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ ایک عالم کی کسی بات میں اس سے خطا ہو جائے بڑے سے بڑا عالم بھی کسی مسئلے میں خطا کر جاتا ہے اب اگر ایسا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف اور بڑے سے بڑے عالم اور امام کی بات ایک طرف اب اہل حدیث کے لیے جب چننے کا موقع آتا ہے یہ چنوں یا یہ چنوں میں میں انتخاب کس کا کروں تو اہل حدیث کو بچپن سے تربیت دی جاتی ہے تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے نہ نبی کی ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کے لیے ترجیح اور چننے کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ امام کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے وہ امام کا دشمن نہیں ہوتا ہے وہ امام کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں کر رہا ہوتا ہے اب اس کو چننے کا موقع ہے کس کی بات چنے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چنے امام کی بات چنے امام کا تقاضی یہ ہے کہ وہ نبی کی بات کو چنے کیونکہ اگر نبی کو اس نے چھوڑ دیا اور بڑی سے بڑی شخصیت کو اس نے چن لیا قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں لو بدالکم موسیٰ فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ مُوسیٰ حَيًّا وَأَذْرَكَ نُبُوَتِي مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا اَيَّتْتَبِعَنِي ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں تم کو چننے کا اصول تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے ہم نیا اصول نہیں بنا سکتے ہیں ایسا کرو ایسا چنو ایسا کرو ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اصول دے کے گئے ہیں امام الدارمی نے اس کو نقل کیا ہے اور مصنط احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کیا حکم ہے ہمارے نبی کا لَوْ بَدَعْ لَكُمْ مُوسیٰ اگر موسیٰ تم پر ظاہر ہو جائیں یا ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام آ جاتے اور تم ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ان کے پیچھے ان کی اتباع کرنے لگ جاتے اور مجھ کو چھوڑ دیتے وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُ مَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم ان کے پیچھے چلنے لگا اور مجھے چھوڑ دو تو تم سرات مستقیم سے بھٹک جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چن سکتے ہیں جو کہ خود نبی اور اللہ سے کلام کرنے والے اللہ کا کلام سننے والے تھے ہمارے نبی کو چھوڑ کر دوسرے نبی کو بھی نہیں چنا جا سکتا ہے تو غیر نبی کو کیسے چنا جا سکتا ہے اور وَلَوْ كَانَ مُسَحَيًا اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے وَأَذْرَكَ نُبُوتِي اور میری نبوت پاتے مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَانِ میری اتباع کے سوا اور کوئی چیز ان کے لئے حلال نہیں ہوتی ہے اب بتائیں اس کے بعد ایک اہلِ حدیث سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اس کے سنے اس کو چھوڑ کر کسی عالم کی بات کو چلے ہیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح فرمان ہے مجھ کو چھوڑ کے تم کسی کو بھی چلو تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ وہ اصول ہے جس کی وجہ سے اہلِ حدیث برے مانے جاتے ہیں اب آپ بتائیے اگر کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات چھوڑ دے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے آپ کی بات کو مانے کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا مانا جا سکتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتا ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حکم ہے میرے سوا تم کسی کو نہیں چل سکتے میرے سوا کسی کی بات کو تم نہیں چل سکتے آپ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی یہ خود آپ بتا چکے ہیں اس علم کے بعد کیسے ایک مسلمان سے اہلِ حدیث چھوڑ دیجئے ایک مسلمان سے کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ جان رہا ہے کہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے اور پھر فلان کی یہ بات ہے چھوڑو نبی کی بات کو ان کی بات پلیں گے ایک مسلمان سے کیسے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں یہ بنیادی اصول اہل حدیث کا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں ایسا نہیں ہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن جب کبھی زندگی میں کسی مرحلے میں ایسا مقام آ جاتا ہے کہ کسی امام کی کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہم کو دکھائی دیتی ہے تو چننے کا وقت ہوتا ہے ہم قرآن و سنت کی بات کو چنتے ہیں امام کی وہ بات نہیں لیتے ہیں امام کو نہیں چھوڑتے ہیں امام کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں اگلی مرتبہ پھر موقع ہے امام کی بات لے لیتے ہیں اگر وہ موافق ہو کتاب و سنت کی ہمیشہ کیلئے امام کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں وہ بات چھوڑ دیتے ہیں کیا کریں گے آپ قرآن میں اللہ تعالی نے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے یہ تو قرآن میں آیا ہے لیکن اگر ماں باپ ایسا حکم دے دیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے کہ آدمی وہ آیتیں سامنے پیش کرنا شروع کرے گا دیکھو ماں باپ کے ساتھ سلوک نہیں یہاں پر کہا جائے گا ماں باپ کی خدمت ان کی بات ماننا اپنی جگہ ہے ماں باپ کو مت چھوڑو وہ بات چھوڑ دو جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے ان کی بات چھوڑنے والا ماں باپ کا نافرمان نہیں کہلائے گا ان کی بات چھوڑنے والا جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے ماں باپ کا چھوڑنے والا نہیں خرار پائے گا یہ موٹی موٹی بات ہے جو بہت سارے ہمارے بھائی نہیں سمجھ پاتے ہیں